یہ صبح کا وقت ہے اور میں نماز فجر ادا کر رہی ہوں اس کے بعد کی روٹین اور کچھ ایک آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ڈیلی میں تو وہ آپ لوگ دیکھئے گا انشاءاللہ آپ کو اچھے لگیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں امید کرتی ہوں آپ لوگ سب ٹھک ٹھاک ہوں گے خوش باش ہوں گے مزہ میں ہوں گے الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں تو آج کی ویڈیو میں کچھ ایک شیئر کی ہیں آپ کے ساتھ کچھ یہ جو کچھن کے حوالے سے اور کچھ جو ہیں ہمارے اپنے اسی روم کے لیے کبرٹ کے لیے اور سائٹ ٹیبلز کے لیے آپ کے لیے کچھ اچھی سے وہ باکس ارگنائزر باکس جو ہے نا وہ بنائیں آپ لوگ دیکھئے گا انشاءاللہ آپ کو اچھے لگیں گے کٹیگری بات آپ لوگ شاید سوچ رہے ہوں کہ بار بار چینج ہو جاتی ہے چینل میں تو ایسا نہیں ہے بس یہ ہی ہے کہ اگر آپ لوگ چینل پہ آتے ہوں دیکھیں تو پچھلے چھے ماہ میں جو کچھ ہو چکا ہے میرے مطلب زندگی میں بہت چینجنگ آئی ہے نا چھے ماہ کے بعد پہلے تو یہ تھا کہ ویلوگنگ گئی لے کے ہم یہ چینل سٹارٹ کیا تھا کہ بچوں کے ساتھ انشاءاللہ ہم ویلوگنگ کریں گے ڈیلی کی بیس پہ ویلوگنگ کریں گے پر آنے والے وقت کا انسان کو نہیں پتا ہوتا تو درمیان میں یہ جو دسمبر میں بچے اچانک بیمار ہو گئے بخار ہوا بخار سے نمونیاں ہوا نمونیاں سے بس وہ اللہ کے پاس چلے گے تو اس کے بعد سے بچوں کے ساتھ تو ویلوگنگ کرنے کا میرا دل ہی اب نہیں کرتا اور بچے بھی نہیں آتے مومنہ بھی نہیں کہتی مومنہ بھی کہتی ہے کہ ہم نے نہیں کرنی مومنہ ان کے بغیر تو بس اسی لیے لیکن یہ ہے کہ چینل کو جلانا چاہتے ہیں اس لیے کہ یہ اس میں بہت محنت کی ہوئی ہے وہ چاہتے ہیں کہ یہ چلے بس اسی وجہ سے کٹیگری چینج ہوتی ہے آپ لوگ کے سپورٹ چاہیے تاکہ یہ چینل گروہ ہو اور جس مقصد کے لئے یہ شروع کیا تھا وہ مقصد پورا ہو اگر آپ کا دل کرتا ہے اور میری ویڈیوز کو دیکھنے کا اور چاہتے ہیں کہ ڈیلی کی بیس پر آپ کو ویڈیو ملتی رہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں بلیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہر نی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو بروقت مل سکیں ابھی جو آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیو میں یہ ڈوبٹے ہیں میری بیٹی کے اور یہ فالتو صاحب میرے پاس ڈبا ہے ابھی اس کو میں یوز کروں گی تو آپ دیکھئے گا کہ جو ہم باکس مگواتے ہیں آن لین وہ کتنے کتنے ایکسپینسیو ہوتے ہیں ان کو ہم ایزیلی گھر میں دیار کر سکتے ہیں ابھی میرے پاس یہ شرٹ ہے میرے ہزبین کی شرٹ ہے یہ ان کو چھوٹی ہو گئی ہے مطلب وہ ان کو ایزی نیس میں رہتے ہیں یہ ایک فالتو پڑی ہوئی تھی اب اس کو ہمیں استعمال میں لائیں گے تو ابھی دیکھیں آپ کے سامنے ہی ویڈیو میں کتنا خوبصورت سا ایک آرگنیزر بن گیا ہے جو بٹے کو ہم اگر شاپر میں رکھتے ہیں تو بلکل بھی ایزی نہیں ہوتا جبکہ ہم اس ڈبیا میں رکھ دیں گے تو یہ پڑھاوا بھی اچھا لگے گا اور یہ ایزی لی میری بیٹیز کو نکال بھی سکتی ہے تو ابھی آپ کے سامنے ہی یہ دیکھیں ایک فالتو جو ہم نے شرٹ کو پھینک دیں اور جو ڈبیا ہم پھینک دیتے ہیں یہ کمارے کام کا نہیں ہے ان کو پھینکنے نہیں چاہیے ہر چیز کام میں آ سکتی ہے تو بس میں آج کل اسی طرح کی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کیونکہ اور تو میں میرے میں احمد ہی نہیں ہے پھر کس طرح بچوں کے ساتھ بلوگنگ کروں جب مجھے دونوں بچے نظر نہیں آتے اگر آپ لوگ چینل میں ہیں تو آپ دیکھیں ان کے ساتھ میں ویڈیو بناتی تھی وہ نہیں ہیں تو میرا دلی نہیں کرتا بلوگنگ کرنے کا تو اسی لئے کبھی میں سکین کے بارے میں تو کبھی کچھ اب انشاءاللہ کوشش کریں گے آپ کے ساتھ یوسفل ہیک شیئر کریں جو کہ آپ کے کام بھی آئیں گے تو یہ ڈبا تیار ہو چکے ہمارا اور اب ہم آپ اس کو علماری میں رکھ کے آپ کو دکھائیں گے خوبصورت سا ڈبا تیار ہوا ہے اور بالکل دیکھیں یہ میری بیٹی کی ہی اس کی وارڈ روب ہے اور یہ اس کے کپڑے ہیں یہ سائیڈ پہ یہاں پہ ایک جگہ تھی فارکسی جو کہ شاپر رکھتی تو وہ اچھے بھی نہیں لگتے تو اس ڈبیو کو اس میں رکھ دوں گی تو پڑے میں بھی یہ بہت اچھا لگے گا اور یہ بروقت اس کو آرام سے مل سکتے ہیں جو بھی بٹو بٹا لینے چاہتی ہیں سورس کے ساتھ جو بٹے ہوتے ہیں وہ میں ساتھی رکھ دیتی ہوں اور جو لیدہ سیپرٹ ہوتے ہیں وہ اس کے لیے یہ میں نے باکس کیار کیا ہے امید کرتی ہوں یہ والا ہیکس آپ کو اچھا لگے گا اسی طرح کا ہیکس دوسرا ہے جسے یہ آپ سیڈ ٹیبل دیکھ رہے ہیں بیٹ کی سیڈ ٹیبل ہے اور اس کے اندر یہ جو ہیں میڈیسن رکھی ہوئی ہیں اس کا حال دیکھیں آپ کوئی بھی میڈیسن آپ کو لگ رہا ہے ایک طریقے سے کوئی ملے گی بالکل عجیب سا اس کا حال وہ ہے تو اس کے لیے یہ بھی میرے پاس ایک فالتو سا باکس پڑھاتا اس کو استعمال میں لائیں گے اس باکس کو چاروں طرف سے کٹیں گے اور اس کے ساتھ اس کے جو آپ کے پرزر شوپر ہوتے ہیں جن میں آپ کے چیزیں آتی ہیں روز مر رکھی اس کو یا آپ جو پیپر ہوتے ہیں اس کو اس کے ساتھ گم کے ساتھ لگا لیں یہ آپ کے اپنی پسند پر ہے اگر آپ کچھ بھی نہیں لگانا جاتے تو آپ سمپل بھی رکھ سکتے ہیں کیونکہ ڈیبے میں اگر ارگنائز ہو کے میڈیسن پڑھی ہو تو وہ زیادہ اچھی لگیں گی تو اگر آپ اس کو تھوڑا سا خوبصورت کر لیں کچھ پیپر وغیرہ لگا لیں یا شوپر وغیرہ وہ لگا لیں تو پھر ذرا ان کی لک نکل آتی ہے ابھی یہ تھوڑا سا یہاں سے پٹا ہوا تھا یہاں پہ میں ٹیپ لگا لوں گی اور اب ویڈیو میں آپ کے سامنے ہی اس کو تیار کر رہی یہ بھی ایک فالتور ریپر تھا تو اس کو ہم کام ملائے ہیں یہ ٹیپے جو میرے پاس ہوتے ہیں یہ اس طرح آتے ہیں کہ میرے جو ہسپلڈ ہیں یہ موبائل اسیسریز کا کام کرتے ہیں تو لہور سے اسیسریز آتی ہیں تو یہ کافی سارے جوڑنٹ بھی میرے پاس پڑے ہوتے ہیں تو اس لیے ان کو اس طرح کام میں لے آتے ہیں اور ایک تو ضائع بھی نہیں ہوتے اور دوسرا ہمارا کام بھی ہو جاتا ہے اس کو ٹیپ کر لیا ہے اب اس کو شاپر اس کے اندر لگا کے تیار کر کے آپ کو دکھائیں گے شاپر بھی آپ کو بتائیں گے کس طرح لگانا ہے آپ نے گم کے ساتھ لگا لیں اس کو جس طرح بھی آپ کو ایزی لگے آپ اس طرح لگا لیں شاپر کے اندر رکھ کے چاروں کونے اس کے کار تین دو جگہ سے اس کو کار دیں گے شاپر کو ابھی دیکھیں اور یہ جو پرس ٹیپ ہیں یہ بھی اتار دیں گے سارے ویڈیو میں آپ کو نظر آ رہے ہیں یہاں سے میں نے اس کو کار دیا اور اس کے سائٹ سے بھی اس کو میں کار دوں گی تو کارنے کے بعد اس کو یہ اوپر اس ٹیپ بھی اتار دیں گے اور گم کے ساتھ میں نے اس کو لگا لیا تھا اس وقت تو گربی بہت زیادہ اس وقت تو یہ تھی میرا بیٹا مجھے تنگ کر رہا تھا اس لئے پھر باقی میں نے تیار کر کے آپ کو دکھاؤں گی جب تیار ہو جائے گا تو پھر دکھاؤں گی اس طرح سے یہ سارا میں نے گم کے ساتھ اس ڈیپے کے اوپر یہ شاپر لگا لیا تھا پلین شاپر لگانا چاہتے ہیں تو پلین لگا لیں پرنٹڈ لگانا چاہتے ہیں تو پرنٹڈ لگا لیں اب یہ دیکھیں وہی بھارا ڈیپ میں یہ ڈریسنگ ٹیبل ہے سائٹ ٹیبل اس کی کتنا اس کا برا حال تھا اور اب یہ دیکھیں اس ڈیپے میں آنے کے بعد میڈیسن کتنی ترتیب سے اور ایس ایک میں اور یہ ساری میڈیسن بالکل ایک ترتیب سے رکھتی ہے اب اس کو سائٹ ٹیبل پر رکھتے دکھاتے ہیں وہی سائٹ ٹیبل کا حال دیکھیں جس کو پہلے ہم نے دیکھا تھا یہ وہی سائٹ ٹیبل ہے اور اس کا ڈراؤ آئے زبردست تھا یہ ایک اورگنائزر تیار ہو گیا ہے امید کرتی ہوں یہ والا ہے ایک بھی آپ کو اچھا بھی لگے گا اور آپ کے کام بھی آئے گا تو اچھا لگے تو پلیز لائک کریں چینل پر فرس ٹائم ہے تو چینل پر سبسکرائب کریں بریکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہر نیانے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن بہر وقت آپ کو مل سکیں جو تیسرا ہیکس آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگے ہیں یہ کیچن کے حوالے سے ہے جیسے یہ شاپر میں آپ دیکھ رہے ہیں دالیں پڑی ہوئی ہیں جو کہ بلکل بھی اچھی نہیں لگتی پڑی ہوئی اس طرح آپ کے پاس کوئی باکس ہو جیسے میرے پاس ٹیشو کا باکس تھا ٹیشو کا ڈیبا لے کے آئے تھے تو پھر اس کے لیے باکس فال تو پڑ گیا تھا اس کو پھینکا نہیں اور اس کے حضر سے یہ دالیں رکھ لیتی شاپر میں دالیں رکھے اگر میں کیبنٹ میں رکھتی تو بلکل بھی اچھی نہیں لگتی تھی اب اسی ڈیبے میں اس کو رکھ دوں گی اور جا کے کیبنٹ میں رکھوں گی تو کیبنٹ بھی اچھی لگیں گی یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں ان میں ہمارے کوئی بھی خرچہ نہیں آیا تھا لیکن چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں اب یہاں پہ دیکھیں یہ جگہ خالی تھی اور اس ڈیبے کو میں نے اس پر جا کے رکھ دیا اگر شاپر رکھتی تو یہ بلکل بھی نیٹ نہیں لگتا ہے ایسے بلکل صاف صاف لگتا ہے اور اچھا لگتا ہے کیبنٹ میں میں نے ہمیشہ گتے بچھائے ہیں جو کہ ہمارے پاس فالتو کارٹن سے ہوتے ہیں ان کے گتے کاٹ کے وہ میں ڈالتی ہوں براؤن کلر کا پیپر نہیں ڈالتی اب یہ شاپر آپ دیکھ رہے ہیں یہ بہت زیادہ مجھے ان کی پرابلم ہوتی تھی جب میں کچھ چیزیں لگنے لگتی تھی مجھے کچھ بھی نہیں ملتا تھا نہ پیچ کس نہ پلاس کچھ بھی نہیں یہ سارا اسی طرح بہت ہی گندہ سا لگتا تھا اس کے لئے بھی آپ کے ساتھ یہ ایک شیئر کریں گے خود بھی میں نے یہ استعمال کیا تو سوچا آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں ممید کرتی ہوں جتنے بھی ایکس آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آپ کو یہ اچھے لگیں گے جیسے کہ اب یہ بوٹل ہے میرے پاس اس کو میں یہاں سے اس کو کارٹ لوں گی اور آپ چاہیں تو چھوری کے ساتھ کر لیں چاہیں کینچک کے ساتھ جس کو جو بھی آپ کو ایزی لگے یہاں سے لگے یہاں تک آپ نے اس کو کارٹنا ہے تو میں نے اس کو چھوری کو تھوڑا سا گرم کر لیا تھا اور اس کے بعد اس کو کارٹ لیا کارٹنے کے بعد آپ کو اس کو رکھ کے بھی دکھائیں گے شاپر میں کتنی زیادہ جگہ لیا تھا اور بلکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا جب ہم اس کو بوٹل میں لگ لیں گے تو بہت ہی اچھا بھی لگے گا ساف سترہ لگے گا نیٹ لگے گا اور چیزیں بلکل ارگنائز ہو جاتی ہیں اور ہمیں بلکل ایزی لی مل جاتی ہیں چھٹے چھٹے کام کرنے سے ان میں ہمارا کوئی خرچہ نہیں آتا یہ بوٹل ریگولر بیس پہ ہمارے گھروں میں آتی ہے آپ یہ دیکھیں کتنا آرام سے یہ سارا سمان آ رہا ہے پیچکز پلاس کچھ بھی آپ کے ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو بروقت نہیں ملتی اس میں آپ کو ایزی لی مل بھی جائیں گی اور جگہ بھی یہ بہت کم گرتی ہیں اور فیدبان بھی بہت ہوتی ہے اس میں ہمارا کیا لگیا کچھ بھی نہیں لگا لیکن بس تھوڑے سی وہ بوٹل کو ضائع نہیں کیا اسی طرح کی چھٹے چھٹے ہیکس کر کے ہم اپنے گھر کو کچھن کو بھی نیٹ کر سکتے ہیں رومز کو بھی نیٹ کر سکتے ہیں تو امید کرتی ہوں جتنے بھی ہیکس میں آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں آپ کو بہت اچھے لگے ہوں گے مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو کیسا لگے ہیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ